موسیقی نیچرل گولڈ نیچرل گولڈ سے میرا مطلب ہے کہ جو سونا اپنے آپ بنا ہوا دھرتی میں پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نیچرل گولڈ اور اس کے جو کن ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نگٹ تو دوستو بات آتی ہے یہاں پہ کہ انڈیا کے اندر ہمیں یہ گولڈ نگٹ کہاں پہ مل سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم انہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو گولڈ نگٹ کی ہنٹنگ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے پہلے تو ہم اس کو جان لے کہ گولڈ کتنے پرسین دھرتی کے اندر ہے اور یہ کہاں سے اتھپن ہوتا ہے تو دوستو شروعات ہوتی ہے کہ دھرتی کے اندر ابھی تک جتنا بھی سونا نکالا گیا وہ صرف ایک پرتیشت نکالا گیا مطلب 99 پرتیشت ابھی بھی دھرتی کے نیچے موجود ہے تو جب 99 پرتیشت دھرتی کے نیچے موجود ہے تو اس کا مطلب تو یہ صاف ہے کہ ہمیں سونے کے کن بہت تعداد میں مل سکتے ہیں اب ہمیں انڈیا میں نگیٹ کی ہنٹنگ کوئی کرتا نہیں ہے نگیٹ ہنٹنگ ہمیں انڈیا میں کوئی نے قریب ہی نہیں ہے نگیٹ ہنٹنگ کرنے کے لیے لیگل پوائنٹ ہمیں انڈیا کے اندر کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز کوئی بھی گولڈ وائن کے آس پاس آپ نہ جائیں دوسری چیز کسی اور کی پروپرٹی پر ٹریس پاسنگ نہ کریں تو یہ تو ہوتا ہے گولڈ کو ڈوننے کا اللیگل پوائنٹ کہ یہاں پہ آپ الیگل ہو جائیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے اور اگر ہم لیگلی بات کریں جو ہمارے انڈیا کا کام ہے کہ یہاں پہ ہم جو سونا ڈوننا چاہتے وہ ہم ڈون سکتے ہیں یا نہیں تو بھائیو دوستو بات ایسی ہے کہ ہم لوگ ڈون سکتے ہیں لیکن کیسے ڈون سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں یہ ڈوننا چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ سونا ڈوننے کے لیے آپ کو جنگلوں کی سائٹ جانا چاہیے اور سرکار نے کسی بھی گولڈ کیوریفکیشن پر روک نہیں لگا رکھی ہے مطلب کیسا کہ اگر ہم پین اٹھا کے اس کو ساف کرتے کسی جنگل میں یا کئی پہ بھی تو وہ کوئی الیگل کام نہیں ہے لیکن آپ مائن کے پاس کریں گے آپ کسی اور کی پروپرٹی پر کریں گے تو وہ ٹریس پاسنگ ہو جاتا ہے اور اس حساب سے آپ کو انڈین قانون کے حساب سے سزا مل سکتی ہے تو دوستو میرا ماننا چاہیے کہ جنگلوں کی سائٹ جاؤ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے اور ڈیٹیکٹنگ کرو اب جنگلوں کی سائٹ کون سی مٹی میں ہم کو یہ ڈونڈنا چاہیے تو دوستو بات آتی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو گولڈ پایا جاتا وہ ہوتی ہے ایلوویل سوائل ایلوویل سوائل سے میرا مطلب ہے کالی مٹی کو چھوڑ کے جو بھی اچھے منرلائز گراؤنڈ والی سوائل ہوتی ہے ایسی جگہ پہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں گولڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھا یہ گولڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ پہاڑ کے کونے میں اور ندھی کے سرانے کے پاس میں ہی ملے گا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیڈ روک ہوتی ہے بیڈ روک کو بولے تو آدھار پہاڑ کا جو آدھار ہوتا ہے مطلب جو کٹا ہوا آتا ہے نیچے کی طرف وہاں پہ یہ نگٹ ملنے کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جو بڑے بڑے فتر کئی سالوں سے لڑک رہے ہیں اور جو گول گول فتر ہوتے جو لڑک کے آتے ہیں ندھی تک پہنچتے ہیں تو وہ آگے تو نکل جاتے ہیں بھاری اور جو کن ہوتے ہیں وہ بزن کے مارے بہنکے تھوڑے نیچے کو نکل رہ جاتے ہیں تو یہ کن جو ہے جو زمین کے اندر موجود ہے یہ ہمیں پاڑوں کے سرانوں پہ ہی ملیں گے جہاں پہ ندھی لگی ہو تو جنگلوں کی سائیڈ نکلو میٹل ڈیٹیکٹر لے کے اچھا اب اس نگٹ ہنٹنگ کے لیے ہمیں کس طرح کے ڈیٹیکٹر یوز کرنا چاہیے اب بات آتی ہے ڈیٹیکٹروں کی تو بھائی گولڈ کو اگر ڈونڈنا ہے اگر آپ نیچرل سونا ڈونڈنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ڈیٹیکٹر ایک ایسا چننا چاہیے جس کی فرکوینسی زیادہ ہو زیادہ سے میرا مطلب ہے اٹھارہ سے اوپر ہونا چاہیے فرکوینسی اٹھارہ کلو اٹھ سے اوپر کی ہی مشین گولڈ نگٹ فائنڈ کر سکتی ہے کیونکہ گولڈ کوئی اچھا کنڈکٹر نہیں ہے الیکٹرک سیٹی تھا اس لیے آپ کو اٹھارہ کلو اٹھ کی بی ایل ایف بی ایل ایف سے مطلب جس کی کم فرکوینسی ہو وہ ڈیٹیکٹر کا یوز کرنا چاہیے لیکن اس کی آئی فرکوینسی ہونی چاہیے تو اب اٹھارہ سے لے کے آپ جتنے مرضی اتنے کلو اٹھ کا ڈیٹیکٹر یوز کر سکتے ہو اب دوسری چیز آتی ہے اس ڈیٹیکٹر کے اندر خاصیت کیا ہونا چاہیے جو ہم ڈھون سکے تو بھائی دوسری خاص چیز ہوتی ہے اس کی سینسٹیویٹی مطلب گہرائی مطلب سینسٹیویٹی سے مطلب ہوتا ہے کہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹر اس چیز کے اندر اور تیسی چیز آتی ہے گراؤنڈ ایڈجسٹمنٹ مطلب گراؤنڈ بیلنس اگر آپ گراؤنڈ بیلنس نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹیکٹر کو تو آپ سونے کا کن بھی نہیں دون سکتے کیونکہ کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر آپ کو لوہی کی چیزیں کافی مہترہ میں مطلب لوہیہ جو آئرن کی موجود بھی ہوتی ہے وہ کافی مہترہ میں گراؤنڈ کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور گراؤنڈ جو ہوں گے وہ کئی مہترہ میں بہت گرم گراؤنڈ ہوں گے جس کاراں ڈیٹیکٹر گراؤنڈ بیلنس نہیں کر سکتا ہے اور جب ڈیٹیکٹر گراؤنڈ بیلنس نہیں کر سکتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے ہر طرح سے کس طرح سے فیل ہو جاتا ہے کسی بھی کھن کو پکڑنے کے لیے سکشم نہیں رہتا ہے اور وہ ایریٹیکلی بی ایف کرنے لگتا ہے ایریٹیکلی سے ہمارا مطلب ہے جو ساؤنڈ وہ بار بار کرے گا اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے تو اس جگہ پہ آپ کو ڈیٹیکٹر کون سے ہی اس کرنے چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ زیادہ تر پرفر کریں آٹومیٹک گراؤنڈ بیلنس والے ڈیٹیکٹر اور کیونکہ مینویل گراؤنڈ بیلنس پہ آپ کو بار بار گراؤنڈ بیلنس ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور آٹومیٹک پہ آپ کو بس ایک بار ایڈجسٹ کرنا اور آپ اس گراؤنڈ کے حساب سے تیار ہے آپ پہ ڈیٹیکٹر لے کے آپ نگیٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں اچھا دوستو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ نگیٹ کی اب نگیٹ کے بارے میں میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ جو چٹانے جاتی ہیں جو چٹانے ہوتی ہیں وہ سونے کے ساتھ ہی جاتی ہیں ندی کے اندر اور ندی کے پاس میں ڈھوننے سے نب پرتیشت گولڈ مل سکتا جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بھارت کے اندر ادھے پور دھنباد یہ سلور رینج ایڈیاں ہیں یہاں پہ سلور کے نگیٹ ملتے ہیں اور جو ہمارا ہٹی دھروار حسن رامگری آنت پور کولار حسن پنہ پوزہ یہ ہمارے گولڈ کے ایڈیا سے مطلب یہ سب ساؤت سائیڈ ہیں اب آپ سوچو گے کہ سر ساؤت سائیڈ ہیں تو ہمارے ایم پی یا مد پردیش یا اتر پردیش بیار راجستان جارکنٹ یا اوپر کی طرف مہاراشترا ان جگہوں پہ تو ملے گا نہیں یہ سوچ آپ کی غلط ہے یادی پہاڑ لگا ہے اور الوگیال سوئل کی موجود کی ہے اور جنگل ہے وہاں پہ اور ندی نکل رہی ہے تو وہاں پہ سونے کی موجود کی بھلے کم مہترہ میں ہو لیکن ہوتی ہے کیونکہ درتی کے اندہ ندی نیانوے پرتیش سونا ابھی بھی دبا ہوا ہے ہاں یہ معنی بات کہ اتنے پرتیش اتمہ ہیں زیادہ مہترہ میں آپ کو وہ نہیں ملے گا لیکن کئی مہترہ میں آپ کو گولڈ دیکھنے کو ملے گا اب یہ گولڈ کی جو بینس ہوتی ہیں جو گولڈ کی تلیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی گولڈ پتروں کے آس پاس آپ اگر گولڈ نگٹ ڈھومنے جائیں جنگل کے پاس تو آپ سب سے پہلے جگہ کا معاینہ کریں اپنے ڈیٹیکٹر کو لیں اور اس میں آئیرن کی موجود کی دیکھیں اول میٹل موڈ پہ اس کو چلا کے پہلے دیکھیں کہ یہاں آئیرن موجود ہے یا نہیں اگر آئیرن موجود ہے اس جگہ پہ تو وہاں پکے میں سونے کے کھن ہونے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے یادی پہاڑ ہیں ندی لگ رہی ہے اور گول پتر ہیں وہاں آئیرن کی موجود کی ڈیٹیکٹر بتا رہا ہے تو آپ وہاں پہ ڈیٹیکٹر کو نگٹ ہنٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ نگٹ ہنٹنگ آپ کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سائیم برتنا کیونکہ نگٹ ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے چھوٹے کڑوں میں آپ کو ملے گا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سیم برتنا پڑے گا اب بات آتی ہے یہاں پہ کہ نگٹ اور کس طرح سے نکالے جا سکتے تو بھائی دوستو پرانے زمانے میں لوگ باگ پیننگ کرتے تھے پیننگ سے مطلب ہوتا ہے کہ مٹی لیتے تھے برتن کو چھانتے رہتے تھے واشر میں ڈال کے اس کو دھو لیتے تھے پھر جو ہتتر بچ جاتے تو ان کو ہلا 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 کے پانی سے ساپ کر کے جو پند چمک نے لٹتے تو ان کو اٹھا کے ایک اٹھا کل دیا چاہتا تھا تو یہ تو ہوتی تھی پیننگ کی بات لیکن آج کل کے زمانے میں جب سے میٹل ڈیٹیکٹر چال ہوا جب سے فشر نے فشر کا گولڈ باگ پروٹو ٹائپ بنایا تھا اس دن سے لے کے آج تک نگٹ کی جو ہنٹنگ ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹروں کے ہی تھرو ہو رہی اور اس کے تھرو کافی بڑے بڑے نگٹ اور کافی اچھے اچھے نگٹ لوگوں نے کھوجے ہیں تو ہمارے انڈیا میں نگٹ ابھی تک کوئی نے نکالا نہیں ہے کوئی کھوشتا نہیں ہے تو آشا کرتا ہوں آپ لوگ میرے ویڈیو کو سمجھے ہوں گے اور سمجھ کے آپ نگٹ ہنٹنگ کے لیے اتصائت ہوئے ہوں گے تو نگٹ ہنٹنگ کرو واجائے ٹریجار ہنٹنگ کیونکہ ٹریجار ہنٹنگ پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کو ملے گا ہی اور خزانہ آپ کو وہیں ملے گا جہاں پہ رکھا ہوا ہوگا تو دوستوں میٹل ڈیٹیکٹنگ کرو باہر نکلو جنگلوں میں پکنک منانے جاؤ آرام سے اور اپنے ساتھ ایک ڈیٹیکٹر رکھ کے لے جاؤ ڈیٹیکٹر رکھنے کے بعد آپ چلا سکتے ہو اس کو ڈون سکتے ہو اب ڈیٹیکٹر کس طرح کے ہیں نگٹ ہنٹنگ میں کونسے ڈیٹیکٹر یوز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی سوال ہو آپ کے مند میں تمہیں کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ میں لکھیں کہ بھائی ڈیٹیکٹر کونسا چاہیے آپ کو نگٹ ہنٹنگ کے لیے کونسے بیسٹ ڈیٹیکٹر ہیں بلکہ میں نے کچھ ڈیٹیکٹروں کے ویڈیو اپنے چینل کے اندر ڈالے ہوئے ہیں دوستو یدی آپ میرا ویڈیو پورا دیکھتے ہو تو آپ کو ہمیشہ پتہ لگے گا کہ میں نے ہر چیز کا ویڈیو پہلے ایسا بنا رکھا ہے اب کئی لوگوں کے سوال تھے کہ سر مہاراشترا سائیڈ میں گولڈ کا ملے گا تو بھائیوں جنگل کی سائیڈ نکلو جہاں ندی لگی ہوگی جہاں پہ میں کچھ فوٹو جو لگایا ہوا ہوں اپنے ویڈیو میں ان چیزوں پہ دھیان دو ان فوٹو پہ دھیان دو اور ایسی جگہ پہ جا کے گولڈ ڈھوننے کی کوشش کرو کیونکہ آپ کو ایسی جگہوں پہ ہی سونا دیکھنے کو ملے گا جو نیچرل گولڈ کے کن ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نگٹ ہنٹنگ کرنا کوئی اللیگل کام نہیں ہے اللیگل آپ تب ہوگے جب آپ کسی مائن کے پاس گولڈ مائن کے پاس ڈھونڈ ہوگے یا کسی اور کی پروپرٹی پہ ڈھونڈ ہوگے کیونکہ وہ ٹریس پاسنگ کہلاتا ہے اور ہمارے انڈیا میں ایسا کوئی لو نہیں ہے جس میں پیننگ کے ساتھ یادی ہم کھلے میں ڈھونڈ رہے ہیں یا گولڈ نکال رہے ہیں یا ساک کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی روک ہو کیونکہ ایسا کوئی کانون نہیں ہے آپ نیچرل گولڈ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی اوپر ہی ہوتا چینج آٹھ انس سے زیادہ نیچے کوئی گولڈ نہیں ملے گا جو کن ہوتے ہیں وہ اتنے ہی نیچے پہ مل جاتے ہیں آپ کو تو یہ لیگلی لو کے اندر آتا ہے تو آپ دھونڈ سکتے ہو بچی بات میٹل ڈیٹیکٹروں کی آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو اور یہ ویڈیو کیسی لگی گائز نگٹ ہنٹنگ کے اوپر میں کوئی بتانا اور اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہو تو نگٹ ہنٹنگ کو لے کے کوئی بھی مند میں بچار چل رہے ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو بتاؤں گا اور دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں میرے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ میں نے ایک میٹل ڈیٹیکٹر کا گیب اووے رکھا ہے دس ازار کے جیسے ہی میرے سبسکرائبر پہ لگیں گے تو میں ایک کسی لکی کسٹمر کو میٹل ڈیٹیکٹر گیب اووے میں دینے والا ہوں جو میرا مند کرے گا تو بھائی کمنٹ کرو شیئر کرو لائک کرو آپ کو ایک میٹل ڈیٹیکٹر ویسے ہی میں دینے والا ہوں تو دوستو اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی سوال ہوں ڈیٹیکٹنگ کو لے کے نگیڈ ہنٹنگ کو لے کے جنگلز کو لے کے یا فرکوینسیز کو لے کے یا ڈیٹیکٹروں کو لے کے تو بھائی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو آپ میرے کو کمنٹ کر سکتے ہو اور آپ کو ڈیٹیکٹر چاہیے تو بھائی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو ہمیں اور میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں جو ہمارے اوفیشل پارٹنر ہیں آپ کو جنائن پروڈیکٹ ہی دیں گے تو دوستو یہ ویڈیو پہ آپ لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو بناتا رہا ہوں اور آپ لوگ اچھے سے ان ویڈیو کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ اچھا فائن ڈھونگتے نہ ہیں اب اس کو ایک آپ ہوبی کی طرح لیں نہ کی ایک بلکل جنون کی طرح اگر آپ ہوبی کی طرح لیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ بھائی کام کرو سات دن کرو لیکن ایک دن کی چھٹی آتی ہے اس چھٹی میں آپ ایک ہوبی کرو ہوبی بری چیز نہیں ہوتی اچھی چیز ہوتی ہے اور یہ ایکسٹرہ انکم آپ کو دیکھے جائے گی یہ بات کی گارنٹی ہے لیکن گولڈ نگٹ ہنٹنگ بار ملے گا تو دوستو یدی آپ پہاڑی ایریوں میں یا ہلی سٹیشن ہو سائیڈ ہو تو آپ لوگ تو سب سے پہلے ڈھونڈنا چالو کرو ڈیٹیکٹر لو نگٹ ہنٹنگ کرو اس سے اچھی چیز کوئی ہے نہیں اور کافی بڑی اچھی ہے یہ اب دوستو اس ویڈیو میں میں نے جہاں تک ہے ساری چیزیں آپ کو بتا دیئیں تو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو دوستو پھر ملیں گے اور گائز جو میں نے بات آپ سے کہی ہے اس بات کو دھیان رکھیں دوسرے کی پروپائٹی میں ٹریس پاسنگ نہ کریں گولڈ مائن کے پاس بلکل بھی نہ ڈونڈ ہے جیسے کی آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلی گولڈ مائن انڈیا کی کولار میں ڈلی تھی اس کے بعد ہٹی میں ڈل چکی ہے کولار بند ہو چکی ہے لیکن آپ اس جگہ پہ بلکل بھی ڈیٹیکٹنگ نہ کریں ٹھیک ہے اس ایریے سے آپ تھوڑے دور کریں آپ کم سے کم دو پانچ دس کلومیٹر دور کر لیجئے کیونکہ وہاں جنگل لگا ہوگا ندیاں ہوں گی اور آپ کو پکے میں گولڈ ملے گا جب مائن ہے تو اس سے آپ ان کے ایریے میں نہیں پہنچ ہوگے تو بھی آپ کو ملے گا لیکن مائننگ ایریہ کے آس پاس بلکل بھی نہ کریں یہ اللیگل ہے ہمارے انڈیا میں تو دوستو اگر اس سے ریلیٹڈ اب اور کوئی بھی سوال آپ کے بچے ہو تو میرے کو کمنٹ کرتے رہے میں ایسے ویڈیو بناتا رہوں گا تھینکیو گائز پھر ملتے ہیں